نیکسٹ اکسس آئیز سیون پوائنٹ سیکس سیون پوائنٹ سیکس میں ٹیلی مارکس کا کنسیپٹ ہے یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے اب یہ دیکھیں جیسے قویسٹن نمبر وان نہیں ہے قویسٹن نمبر وان میں کہہ رہا ہے یعنی کہہ رہا ہے کہ ایک آپ کے پاس کوئن ہے اسے ہم نے تھلٹی ٹائم ٹائم کیا ہے یعنی تھلٹی ٹائم ہم نے ٹائم کیا ہے کہ ہیڈ آ رہا ہے تیل آ رہا ہے یہ چیز ہم نے نوٹ کرنی ہے اگر ہم کوئن کو ٹاسک کریں تو آپ کو پتہ ہے ایون کون کون سے آئیں گے کوئن کو ٹاسک کر رہے ہیں یہاں تو اس میں ہیڈ آ آتا ہے یہاں اس میں ٹیل آتا ہے دو ہی پوسیبیلٹی ہیں جب ہم اسے ٹاسک کر رہتے ہیں پھر اس کی ٹیلی مارک بھی بتایا ہوا ہے نیکس اس کی فرکنسی بتائی ہوئی ہے ٹیلی مارک میں ہے وان ٹو تری فور وان ٹو تری فور وان ٹو تری فور وان ٹو سکسٹین تو یہ ہمیں اس نے یہاں پہ ٹیلی مارک ہوتا ہے کہ اگر ہم نے ہیڈ آ رہا ہے تو ہم پہلے فور ٹائم کریں گے جب فیفت کراس کرنا ہے تو پانچوں ہم نے یہ کراس کرنا ہے پھر فور ٹائم لکھا ہے اس کا مطلب فائف ہیں اس کا مطلب فائف ہیں فائف فائف ٹین اور یہ ٹوٹل کاؤنٹ کریں گے فور ٹین پلس فور ٹوٹین آجے گا نیکس ہم یہ دیکھ رہے ہیں فائف کا سیٹ فائف ٹین فیفٹین ون ٹوٹل سکسٹین آگیا اور کوئن کو ہم نے ٹوٹل ٹاس کیا ہے ٹھلٹی ٹائم ٹوٹل ٹھلٹی کے ایکول ہونا چاہیے اب اس کے قویسچن یہ ہیں فرس پارٹ میں ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ بتائیں ہو مینی ڈاز ہیڈ اپیر ہیڈ کتنی دفعہ آیا ہے تو ہم دیکھتے ہیں ہیڈ یہ ہے یہ کتنی ٹائم آیا ہے ہیڈ فور ٹین ٹائم آیا ہے ہیڈ جس کا آنسر ہوگا سیمپل فور ٹین آپ سے یہی بات پوچھ رہا ہے کہ ہیڈ کتنی دفعہ آ کر ہوا ہے ہیڈ فور ٹائم آیا ہے نیکس ہمیں کہہ رہا ہے ہو مینی ٹائم ڈاز ٹیل اپیر ٹیل کتنی دفعہ آئی ہے تو ٹیل اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو ٹیل اس میں سکسٹین ٹائم آ کر ہوئی ہے ایسٹی میڈا پروبیلٹی آف اپیرنس آف ہیڈ ہیڈ آنے کی پروبیلٹی فائنڈ کریں تیسرے پارٹ میں ہمیں کہہ رہا ہے تو ہم ہیڈ کی پروبیلٹی فائنڈ کر لیتے ہیں ہیڈ کتنے ٹائم آیا ہے فور ٹین ٹوٹل کتنی دفعہ کوئن کو ٹاسک کیا گیا ہے ٹھلٹی فور ٹین آور ٹھلٹی اس کی پروبیلٹی آجے گی اس سے اگلے پارٹ میں کہہ رہا ہے ایسٹی میڈا پروبیلٹی آف اپیرنس آف ٹیل ٹیل کتنی دفعہ کر ہوا ہے تو اگر ہم یہ دیکھیں گے ٹیل اکر ہوا ہے سکسٹین آور ٹھلٹی اس کی پوسیبیلٹی آجیں گے یعنی یہ ٹیبل ہمارے پاس گیون ہے اسی سے ریلیٹڈ قویشن پوچھ رہا تھا اس میں تو قویشن نمبر ٹو بھی دیکھ لیں قویشن نمبر ٹو میں بھی سیم اسی طرح ٹیبل ہمارے پاس گیون ہے یہ اگر ہم بک دیکھیں نا سیون پوائنٹ سکس کا قویشن نمبر ٹو اس میں ہمیں کہہ رہا ایک ڈائی ہے اس کو رول کیا گیا تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے اگر ڈائی ہے ڈائی لڈو کا ڈانا جو ہے اس کو اگر ہم رول کریں تو اس میں سکس ہی پوسیبیلٹی ہوتی ہیں یہاں تو 1 آئے گا یہاں 2 یہاں 3 4 5 6 تو اس سائٹ پہ سب سے پہلے ایونٹ گیون ہے 1 2 3 4 5 6 پھر ٹیلی مارکس اسی طرح جیسے یہ ٹیلی گیون ہے آگے اس نے فرکوینسی بتائی ہوئی ہے 1 14 ٹائم آ رہا ہے 2 17 ٹائم آ رہا ہے 3 20 ٹائم آ رہا ہے 4 18 ٹائم آ رہا ہے 5 15 ٹائم آ رہا ہے 6 16 ٹائم آ رہا ہے اب اسی سے ریلیٹیڈ ہم سے قویسٹن پوچھ رہا ہے 1 پارٹ میں کہہ رہا ہے how many time do 3 ڈوٹ اپیر 3 کتنی دفعہ آیا ہے تو 3 ہم چیک کریں گے جہاں سے 3 20 ٹائم آیا ہوئے 2 پارٹ میں کہہ رہا ہے how many time do 5 ڈوٹ اپیر 5 کتنی دفعہ آیا ہے تو 5 کے ہمیں فرکوینسی دیکھیں گے 15 ڈوٹ اپیر ہوا ہوا ہے next third part میں ہمیں کہہ رہا ہے how many time does an even number of ڈوٹ اپیر how many time does an even number of ڈوٹ اپیر even number کتنی دفعہ آیا ہے تو اگر میں یہ دیکھوں گے ڈائی میں even number کون سے ہوں گے ڈائی کو رول کر رہے ہیں ایک تو 2 ہوتا ہے 4 ہوتا ہے 6 ہوتا ہے تو اگر اس میں ہم even number کی probability دیکھیں تو 2 17 ٹائم آیا ہے 4 18 ٹائم آیا ہے 6 16 ٹائم آیا ہے ان تینوں کو آپ ایڈ کریں تو یہ ہمارے پاس even number کی probability آجے گی how many time does a prime number of ڈوٹ اپیر prime number کون سے ہے میں نے آپ کو یہ ہی بتایا ہے کہ prime number ہوتے ہیں جو کہ divide ہوں itself پہ and one پہ جس کے صرف دو ہی فیکٹر ہوتے ہیں تو اگر ہم یہ چیک کر رہے ہیں prime number اس میں ایک تو 2 ہے 2 17 ٹائم آیا ہے 3 is also prime number 20 ٹائم آیا ہے and 5 is also prime number 15 ٹائم آیا ہے تو ہم 17 20 and 15 تینوں کو ایڈ کریں گے تو اس کی possibility ہمارے پاس آ جائے گی اب اسی طرح اگر ہم اس کا question number 3 دیکھ لیں question number 3 میں کہہ رہا ہے the egg supply by a poultry farm during a week broke during the transit as the follow one percent two percent one hole one by two percent ٹھیک ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ایک week میں اتنے اتنے percent egg broke ہوئے ہیں one percent two percent one by two percent one hole one by two percent one by two percent one percent then two percent and one percent ھیک ہمارے پاس اتنے percent جو ایڈ ہیں یہ ہوئے ہیں broke find the probability of egg dead broke in a day ایک دن میں جتنے ایڈ بروک ہوتے ہیں وہ ہم نے find کر رہے ہیں تو سب سے پہر میں اگر انہیں ایڈ کر دوں one plus two plus three by two plus one by two and plus one plus two plus one ان سب کو اگر میں ایڈ کر دوں one plus two three four six seven seven تو یہ آجے گا پھر ان دونوں کو اگر میں ایڈ کروں three plus one four four by two 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 آئے گا nine nine percent بنتے ہیں total اگر percentage میں دیکھیں in a day ایک دن میں میں دیکھوں یہ تو week میں ہے نا اگر ایک دن میں دیکھوں تو ہمیں پتہ ہے ایک week میں seven days ہوتے ہیں اس کو میں seven پہ ڈوائیڈ کر دوں گا nine hour seven percent ایک دن میں nine hour seven percent totally broke ہو رہے ہیں ہم سے پوچھ رہا ہے find a probability effect dead broke in a day calculate the number of egg that will be broken in translating the following number of egg وہ کہہ رہا ہے کہ اگر seven ہزار ایگ ہوں گے total جو ہے ہمارے پاس ایگ ہیں وہ اگر seven thousand ہوئے تو اس میں سے کتنے ٹوٹیں گے تو ہم کیا کریں گے seven by nine percent لے لیں گے seven thousand کا جو میرے پاس بنے گا seven hour nine percent کے لیے ہم نے hundred لگایا ہے multiply by seven thousand یہ اگر ہم دیکھیں یہ ڈبل 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 ڈیرو سے کینسل next اگر ہم seven کو multiply کرتے ہیں seven zero zero seven seven forty nine four ninety over nine four ninety کو nine پر ڈیوائیڈ کار رہے گے fifty 50.44 50.44 اگر میں اسے لکھوں تو تقریباً 54 ہی ہے کیونکہ اگ بتانے ہیں نا اگ پوائنٹ میں نہیں ہوتے اگ کبھی بھی آدھا نہیں ہوگا توٹل ہی اگ ہوگا اس وجہ 50.44 آ رہے سے ہم نے اپروکسیمیٹلی 54 اگ یعنی اگر 7000 اگ ہوں گے اس میں سے 54 اگ جو ہیں وہ بروگ یعنی ٹوٹ جائیں گے اسی طرح اس نے سیکنڈ پارٹ میں ہم سے پوچھا 84 ہنڈڈ ہوئے تو ہم یہی سیون نور اس چیز کو 84 ہنڈڈ سے ملٹیپلائی کر دیں گے تھرڈ پارٹ میں پوچھا ہے 10500 اگر 10500 ہوئے تو ہم اس پارٹ کو 10500 سے ملٹیپلائی کر دیں گے تو ہمارے پاس بروگن ایک آ جائیں گے نیکسٹ جو اگر ہم دیکھیں تو اکسرسائز موسیقی موسیقی